اچھا فنکشن نیلسیز کا پہلا لیکچر ہمارے پاس ہے کہ کوئی بھی میٹرک سپیس کمپلیٹ کب ہوتی ہے یار ایڈی ہم جانتے ہیں کہ ایک میٹرک سپیس کو کہتے ہیں کمپلیٹ اگر اس کے اندر جو بھی کاشی سیکونس لیں وہ کنورجنٹ ہو سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی میٹرک سپیس کمپلیٹ ہوگی اگر اس کے اندر آپ کوئی بھی کاشی سیکونس لیں وہ کنورجنٹ ہو تو اس کے اگزیمپل ہم نے دیکھی ہوئی آر ایڈی کہ ہر جو ڈسکریٹ میٹرک سپیس ہوتی ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے دوبارہ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم فردر آگے چلتے ہیں جسٹ ایک ریویو لے لیتے ہیں کہ آر کو ہم نے جو پروف کیا ہوئے کمپلیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ جتنے بھی تھیورم ہیں آپ کے وہ اسی سے لنک ہیں تو ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ ریویو لے رہا ہوں ہم نے آر کو کمپلیٹ پروف کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر ایک کاشی سیکونس لے جائے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ جو بھی کاشی سیکونس ہوتی ہے وہ باؤنڈڈ ہے اس وجہ سے ایکسین بھی یہاں پر باؤنڈڈ سیکونس ہوگی تو اب ہم جانتے ہیں کہ جو بھی کاشی سیکونس ہو وہ اور باؤنڈڈ ہو تو اس کی ایک لازمی طور پر کنورجنٹ سب سیکونس ہوتی ہے جو کسی نہ کسی نمبر ایکس کو کنورج کرتی ہے یہ آر ایڈی ہم جانتے ہیں کہ جو بھی کاشی سیکونس ہو اور باؤنڈڈ ہو تو بلزونو ویسٹس تھیورم یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک سب سیکونس ہوگی اور وہ کنورج بھی کسی نہ کسی نمبر کو کرے گی تو ایکس ان کیوں کی کنورجنٹ باؤنڈڈ بھی ہے اور کاشی بھی ہے تو ایکس ان کی ایک کنورجنٹ سب سیکونس ایکس ان کے ہوگی جو کس کو کنورج کرے گی ایکس کو اب یہ سیکونس کنورج کرنے کے یہ مطلب ہے کہ آپ کو ہر ایپسیلان کے لیے کوئی نہ کوئی نیچرل نمبر این ناٹ مل جائے گا اس طرح کی ایکس ان کے مائنس ایکس جو ہے لیس ہوگا ایپسیلان سے ایپسیلان کے لیے کوئی نہ کوئی نیچرل نمبر ملتا ہے تو ایپسیلان کے لیے کوئی نہ کوئی نیچرل نمبر ملتا ہے تو اف کورس یہاں بھی ہمیں ایپسیلان کے لیے جو نیچرل نمبر ملے گا اس کو کہہ دیتے ہیں این کیپٹل این تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام نیچرل نمبر وہ تمام نمبر جو این سے بڑے ہومین یا ایک این لے رہے ہیں دوسرا این کے تو اس کے لیے ان ٹرم کا ڈیفرنس جو ہے وہ لیس تین ایپسیلان ہو جائے ایپسیلان پلٹو آپ کو پہلے بتا جکے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ ہم نے ایپسیلان لانا ہوتے ہیں اس وجہ سے لکھ رہے ہیں اب ہم میکسیمم یہ کیپٹل این اور این نارڈ میں سے جو بھی میکسیمم نمبر ہوگا اس کو این ون کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ این ون جو ہے اس کے مقابلے میں این ون جو بڑا ہے این سے بھی این نارڈ سے بھی تو ہم ایکس این ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ایکس این کنورج کرتی ہے ایکس کو تو اس وجہ سے ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایکس این مائنس ایکس اور یہاں ہم خود سے اس کے اندر ایکس این کے ایڈ بھی کر دیں گے سبٹریکٹ بھی اور دین مارڈ اپلائی الگ الگ کریں گے تو یہ ہمیں مل جائیں گی اب یہ لیس تین ایپسیلان ہے اور یہ بھی لیس تین ایپسیلان بائی ٹو ہے تو دونوں کو آنسر ایپسیلان آ جائے گا اس کا مطلب ہے ایکس این مائنس ایکس لیس تین ایپسیلان آ گیا ہے فارال این گریٹر اور ایکول ٹو کیپیٹل این ون تو جب یہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے ایکس این جو ہے وہ ایکس کو کنورج کر رہی ہے ایکس این ایکس کو کنورج کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو بھی کاشی سیکنس ہے یہ جو ہم نے کاشی سیکونس لی تھی یہ بھی کنورج کر گئی ہے x کو اور x بھی ایک ریال نمبر ہے اس وجہ سے r جو ہے کمپلیٹ پروو ہو گئے کیونکہ ہم نے r کے اندر ایک کاشی سیکونس لی تھی اور وہ کنورج کر گئی ہے اور جس نمبر کو کنورج کی ہے وہ بھی r کے اندر ہے so r is کمپلیٹ اب ہم نیکس ایک تھیورم جو ہے جس کے لیے دوبارہ میں نے help اس کے لیے